ہمانچل کے ساتھ دیش میں اور پردیش میں بھی دشکرم کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں حال ہی میں کٹوہ میں ایک نوالک کے ساتھ ہوئی دشکرم معاملے کے بعد ہمانچل میں بھی یفتیاں چنتی تھے ہمیرپور میں یفتیوں نے چنتہ ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ اس طرح ہو رہی گھٹناؤں سے اب لگتا ہے کہ پردیش میں لڑکیاں سرکشت نہیں ہیں یفتی پریہ کا کہنا ہے کہ ہمانچل ایک شانتی پریہ پردیش ہے اور پہلے یہاں پر ریپ کی گھٹنائیں نہیں ہوتی تھی پر آئے دن یہ خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ دیش یا پردیش میں ریپ کی گھٹنائیں ہو گئی ہیں جس سے پردیش کے ساتھ دیش بھی شرمسار ہوتا ہے اس کے لئے سرکار کو کڑک کانون بنانا چاہیے وہیں مینکشی کا کہنا ہے کہ دیش میں اس طرح کی گھٹناؤں سے بہت دکھ ہوتا ہے اور پردیش میں بھی گھٹناؤں کو روکنے کے لئے کانون کڑا بننا چاہیے ریچہ کا کہنا ہے کہ دیش میں کہیں پر بھی ریپ کی گھٹناؤں کے بعد کڑی صدا کا پرابدھان ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ سخت کانون بنانا چاہیے تاکہ ایسی گھٹناؤں کو روکا جا سکے انہوں کا کہنا ہے کہ دیش کر ماملے میں پکڑے گئے لوگوں کو کڑی سی کڑی سجا ملنے چاہیے تاکہ ایسی گھٹناؤں دوبارہ نہ ہو سکے گورنمنٹ وغیرہ ہر کوئی بولتا ہے کہ اس کے لئے پر بہتا ہے ریپ کیس اس کے بعد بھی کتنے ریپ کیسز ہوئیے تو بہت زیادہ گھنگی رہے ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے جو اسے ہمارے لوگ سمجھے اس لئے چاہے اندورن کریں پھر کچھ بھی کرو اس کے ساتھ سامنے تو ایسا کچھ کرو جسے دیش سمجھے کچھ جیسے بہار دیشوں میں ہوتا ہے اگر وہاں پہ ریپ بغیرہ کیا جائے تو ان کو ڈریکٹ فالسی پہ لٹکایا جاتے ہیں ویسے کچھ کرنا چاہیے ان کے ہاتھ کار دو جو مرضی کرو ان کو صدر دینے چاہیے ایسے وہ بچ جاتے ہیں کچھ بھی کرائیم کرو تو ہمیشہ پریمیال بچ جاتے ہیں ایسا کچھ ہونے چلی سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گے کہ ہی ماتچل میں پہلے یہ سب کچھ ہوتا نہیں تھا لیکن آج کل ایسی گھٹنا ہے اور یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے ہی ماتچل میں رہ کے ہی سیف فیر نہیں کر پا رہے ہیں جیسے کہ ہم پہلے تھے بہار بہت ساری سٹیٹس میں ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ ریپ جیسے کوئی گھٹنا ہوئی ہے لیکن ہم نے اپنے ہی ماتچل میں کبھی یہ نہیں سنا لیکن اب ہر جگہ سے یہ نیوز ہر نیوز پیپر میں اٹلیسٹ ایک ہیڈ لائن تو ہوتی ہے کہ کوئی ریپ ہوا ہے کسی نہ کسی جگہ میں تو بہت ہی شرمناک بات ہے میں تو یہی کہنا چاہوں گے کہ جو بھی لوگیں سب کرتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزاؤ ان کو تو مطلب جینے کا حق کی نہیں ہے جو دوسروں کی زندگی چھینتے ہیں دیکھئے پہلے ہی ماتچل جو تھا وہ سب سے زیادہ سیف سٹیٹس میں سے ایک تھا ہم نے کبھی یہاں پر ایسا نہیں سنا کہ ایسا کچھ ہوا ہے اور میں بہت گرب فیل کرتی تھی جب باقی سٹیٹس کے ایسے گھٹنائیں ہوتی تھی اور ہمارے دیش میں جو کرائیم ریٹ تھا وہ بہت کم تھا ریپ کے گھٹنائیں بہت کم تھی لیکن ابھی کوٹ کھائی میں ہوا کہ وہ ہمارے کالیج کی کچھ ہی نزدی کی ہے وہاں پہ تو ہمیں بہت دکھ ہوا یہ سنکے کہ یہاں پر بھی ایسا ہونے لگ پڑا ہے اور ایسے لوگ ہمارے بیچ میں عام لوگوں کی طرف گھومتے ہیں ہم انہیں نہ پہچان پاتے نہ ہمیں کوئی پتہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کس طرف کے تو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو سرکار ہے اس کو کڑی سے کڑی مطلب سزا دینی چاہیے ان لوگوں کو جلدی سے جلدی گرفتار کرنا چاہیے اور ایسی گھٹناؤں پر روک لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی کانون تو بننا چاہیے تاکہ لڑکیاں سیفلی گھوم سکیں اور ڈر نہ ہو کسی چیز کا جیسے کی میں باکی کنٹریز کبھی اگزامپل دوں گی میں نے بہت زکا پڑا ہے کہ ایسی ریپ کی خٹناؤں کے لیے انہیں موت کی سزا ہوتی ہے یا پھر اور بیچے سے کی عمر کہہ دیا تو اس طرح کی سزائیں ہونے چاہیے یہاں پر صرف پانچ دس سال کی سزا کہ بات ان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے اس سے تو وہ پھر اور مزبوط ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تھے بہت شرم جانت بات ہے کہ جس سٹی کو ہم سب سے فیس سیف مانتے تھے ہمارچل پردیش کو کافی سیف مانا جاتا تھا وہاں پہ بھی ایسی گھٹنائیں گھٹنے لگے ہیں ہم پہلے کافی پراؤڈلی بولتے تھے کہ ہماری ہماری ہمارچل میں ایسی گھٹنائیں نہیں ہوتی ہیں لیکن اب ہمیں خود شرم آتی کہ ہماری ہمارچل میں بھی اس طرقے کے گھٹنائیں ہونے لگے ہیں اب جیسے اسیفہ کا کیس ہوا کشمیر میں تو ان کیس اس کو ہندو مسلم نہ بنا کر اس بچی کی نظریہ سے دیکھا جائے کہ اس بچی پہ کیا بھیتی ہوگی تو اس کے لئے انصاف کریں جو بھی کریمینلز ہیں جتنے تین چار لوگ اس کیس میں انوارڈ ہیں ان کو سزا دی جائے نہ کہ ان کو سرکشت کیا جائے اور جیسے اور کنٹریز میں سزا ہوتی ہے موت یا فاسی کی سزا کافی نہیں ہے جیسے دوبائی میں ہیں اگر کسی کوئی کریمینل ہے ریپ وکٹم ہے مطلب ریپ کریمینل ہے تو اس کو نپنسک بنا دیا جاتا ہے اس ٹائپ کی کچھ سزائے بنائے جائے تاکہ لوگوں میں اکل آئے اور کچھ ایونٹس آرگنائز کیا جائے جسے لوگوں کو جاگرک کیا جائے تاکہ وہ اپنی سوچ بدلے ان کی سوچ بدلنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہم جیسی لڑکیاں سیف بھوم سکے سیف فیل کر سکے ہمیں اس طریقے گھٹنائے ہوتی ہیں اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اس سے ہمارا صرف ہمارا بدنام نہیں ہوتا اور کنٹری اور ہول انڈیا got you know detoriated for all these kind of things so it should be stopped rightly it should be stopped and سب سے important بات ہے کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہماری سرکار کو سوچنے کہ یہ چیز ہو کیوں رہی ہے یہ چیز اس لیے ہو رہی ہے because our system has to take a very very offensive and very strict decisions about that کیونکہ decisions جتنے سے strict ہوں گے لوگ اتنے زیادہ ڈریں گے لوگ ڈریں گے تو یہ چیزیں کرنے سے پہلے سوچیں گے اگر نہیں سوچیں گے تو یہ چیز ایسے ہی چلتی رہے گی and woman empowerment جتنکہ نعرہ لگایا جاتے آج کل دنیا میں woman empowerment woman empowerment this is the fact اگر یہ چیز کم ہو رہی ہے that means you have the woman empowerment اگر یہ چیز کم نہیں ہو رہی ہے that means woman empowerment یہ صرف ایک نعرہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے so go ahead اس کی خلاف لڑو صرف ایک موبتی لے کے ہاتھ میں لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے go ahead do something ان کے ساتھ اگر کچھ ہوگا تو وہ موبتی تب آپ کے کام آئے گی وہ law جو ہے وہ تب جلے گی وہ law ہے وہ دلوں میں جگتی ہے وہ جو بھڑاس ہے وہ دلوں میں جگتی ہے اگر ان کو ہی ایسے کوئی you know صرف وہ موبتیہ لے کے جا رہے ہیں پانس دس منٹ کا ایک شوف صبح ہو رہی ہے it doesn't have any kind of sense اگر وہ سولی پہ لٹک رہے ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے that makes a sense and that makes our country an empowerment country and also a woman empowerment and also not a developing but a developed india it's not about کہ کانون کمزور ہے but it's all about کہ تھوڑا ڈر ہونا چاہے لوگوں میں جو لوگوں میں جتنا زیادہ ڈر ہوگا کہ نہیں ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہے وہ چیز اتنی ہی زیادہ ہم پرول ہوگی کہ نہیں ہمیں یہ چیز نہیں کرنی ہے ہمیں ایسا ہے تو ہم نہیں کرنا چاہتے یہ چیز that is what I'm talking about basically یہ ہمچل کی بات نہیں ہے پوری country کی بات ہے کہ country میں کوئی بھی ایسی گھٹنا ہوتی ہے ریپ کی تو کوئی action نہیں لیا جاتا کوئی کانون نہیں ہے کہ جس کے جس سے لوگوں کو وہ ہو کی ہاتھ ڈر ہونا چاہیے اس چیز کا اور government نے action نہیں لیا کچھ action لینا چاہیے punishment ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ان کو ڈر رہے کرنے سے پہلے سو بار سوچے کوئی کانون جیسے دوسری countries میں ہمارے پاس strict کانون منے تو ہماری country میں ایسا کوئی کانون ہونا چاہیے کیونکہ یہ ریپ والی گھٹنا بہت مطلب کی زیادہ سطر پہ ہیں ہماری میں ایسا ہو رہا ہے یہ بہت شرم ناک بات ہے کیونکہ ہماری ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہوتا نہیں تھا ہمیں ایک پراؤڈ لی کہہ سکتے تھے یہ ایک safe country ہے سری سٹیٹ ہے اور پیری سازہ ملنی چاہیے ان کو جب criminals کو